امید کرتا ہوں آپ لوگ خرید سے ہوں گے میں ہوں عبداللہ امانت محمدی فانڈر آف اے اے ایم کنسلٹینٹس گائد ایسے کارس پر بگنرز کا ہمارا ایک سٹھوہ ٹوٹوریل ہے اور اس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ ایک اچھا ایسے پروپوزل اپنے کلائنٹس کے لیے کیسے بنا سکتے ہیں اور ایسے پروپوزل سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ اچھا پروپوزل بنا سکیں اور زیادہ زیادہ کلائنٹس جو ہیں وہ حاصل کر سکیں ٹھیک ہے تو گائد سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ایسے پروپوزل کیا ہے تو گائد بیسیکلی ایسے پروپوزل ایک طرح سے ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے یا ایک فائل ہوتی ہے جس سے آپ اپنے کلائنٹ کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس کو کیا سرسیز دینے والے ہیں آپ اس کے برینڈ کے لیے کیا ایسیو سٹیرٹجی بنانے والے ہیں اور کس طرح آپ اس کی سائٹ کو رینکنگ امپروو کریں گے زیادہ ٹرافک لے کے آئیں گے اور خاص طور پر اس کے بزنس گولز کیسے اچھیو ہوں گے ایسیو پروپوزل میں آپ پرائیسز وغیرہ کے حوالے سے بھی منشن کرتے ہوگے آپ کیا چارج کروگے اور ان پرائیسز کے بدلے میں اس کاؤس کے بدلے میں آپ اسے کیا پروائیڈ کروگے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو کلائنٹ ہوتا ہے اس کے لیے ڈیسیزن لینا ایزی ہوتا ہے پھر وہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ کیا مجھے اس بندے سے کام کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے تو ایسیو پروپوزل سے ہی یہ جیز ڈیسائیڈ کرتا ہے اب نیکس یہ ہے کہ کون سے ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ کو کنسیڈر کرنا چاہیے فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا سکتے ہیں ایسیو پروپوزل میں میں آگے چل کے آپ کو بنا کے بھی دکھاؤں گا ایسیو پروپوزل کیسے بند ہے تو تھوڑا سا میں ایڈیٹ کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح ایسیو پروپوزل ہیں وہ ساری چیزیں دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو ابھی کے لیے یہ ہے کہ اپنے برینڈ کے بارے میں یا اپنے بارے میں آپ منشن کر سکتے ہو کہ آپ کا کیا ایکسپیرینس ایسیو میں آپ کی کمپنی کیسے اس کی ہیلپ کر سکتی ہیں پھر اس کے برینڈ کے بارے میں آپ منشن کر سکتے ہیں کیورڈز منشن کر سکتے ہیں ساتھ میں کمپیٹر انلائزز ایڈ کر سکتے ہیں اپنے تیسٹیمونیلز وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں کچھ ٹرمز ان کنڈیشنز بھی ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ اس میں پرائسیز وغیرہ جو ہیں اور کاؤس کتنی آئے گی اور کیا کیا کام اس میں آپ کریں گے یہ سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو آپ مدد نظر رکھتے ہوئے ایسے پروپوزل بنا سکتے ہیں نیکس پوائنٹ یہ ہے اس سے پہلے میں اس پہ جانے سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ایسے کورس پر بگنرز کی پلیلیس ایکسیس کر لی جائے گا اس میں ہی میں ساری ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں ایسے کورس رلیٹیڈ اور آنے والے ٹوٹوریلز بھی اسی پلیلیس میں ہی ہوں گے اس کا لنک میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دی ہے اس کو بکمہ کر لیں سیو کر لیں اپنے پاس ساتھ ہی ساتھ اس فائل کو بھی اکسیس کر لی جائے گا اس میں سارے ٹوٹوریلز کی ڈیٹیل ہے ایک جگہ بھی ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی ہیل فول لنکس ہیں ساری ڈیٹیل تو آپ یہ بھی اکسیس کر لی جائے گا اس کا لنک بھی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے اچھا تو گائرز نیکس پوائنٹ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو میک ایسی او پروپوزل فار کلائنٹ ٹھیک ہے تو چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم کس طرح پروپوزل بناتے ہیں یہاں پہ ہماری کمپنی میں تو ہم گیا کرتے ہیں سمپلی ہماری کمپنی کا نام ہوتا ہے ساتھ میں ایسی او پروپوزل لکھا آگیا ہے جی اس کے بعد ہم سپیسیفک ڈیٹ لکھ دیتے ہیں جس ڈیٹ کو ہم یہ پروپوزل بناتے ہیں اور کلائنٹ کی ویب سائٹ بھی منشن کر دیتے ہیں ساتھ میں یہ ہے کہ ہم مطلب میرا نام آ جاتا ہے اور پھر آگے کلائنٹ کا نام آ جاتا ہے جس کلائنٹ کے لیے یہ پروپوزل بنایا جا رہا ہوتا ہے اس میں دیکھیں ہم اس کے بعد about us کے حوالے سے کچھ چیزیں رکھتے ہیں جیسے کہ ہم کون ہیں ایک ڈیجیلل مارکٹنگ ایجنسی ہے اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ پوائنٹس منشن کر دی ہیں کہ ہمارا ایکسپیرینس کیا ہے ہم کس طرح quality services دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے ہماری services کے حوالے سے کچھ چیزیں منشن کر دی ہیں کہ ہم یہ services دیتے ہیں ساتھ ہم یہ بھی منشن کر دیتے ہیں کہ آپ کی ٹیم کون سی ہوگی مطلب اس بندے کی ویب سائٹ پہ جو ہمارا کلائنٹ بننے جا رہا ہے کون لوگ کام کریں گے اور کتنے لوگ کام کریں گے یہاں پہ اور بھی ایڈ ہو سکتے ہیں لیکن ابھی کے لئے یہ ہے کہ عام طرح پہ دو تین لوگ ہی ایک سپیسیفیل پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں تو you will have a team of specialist working closely on daily basis across all areas of your campaign ٹھیک ہے تو اس طرح ہم اس کو منشن کر دیتے ہیں کہ اس طرح آپ کی ٹیم جو ہوگی اور اس میں پروجیکٹ منجر کون ہوگی اسی ہے کون کرے گا اور کونٹینٹ کون کرے گا ساتھ ہم اپنے بارے میں ابھی چل رہے ہیں تو what make us different تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے اپنی کچھ خصوصیات یہاں پہ منشن کر دی ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اسیو سٹیٹجی ہماری کیا ہوگی اس میں ہم نے لکھ دیا جی ہم آڈٹ کریں گے سائیڈ کو پھر سٹیٹجی فرمالائز کریں گے تین ماہ کے لیے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے اور ہر مہینے کے انڈ پہ آپ کو وہ ریپورٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے سٹیٹجی کا اسیو سائیکل جو ہے سائیکل وہ ہم نے یہاں بھی شو کر دیا کہ اس طرح ہم کام کریں اس میں کافی زیادہ چیزیں ہیں تو اب یہ ایک ایک کر کے تمہیں بتانے والا نہیں ہو لیکن یہ ہے کہ اس میں کلائنٹ کو سمجھنے میں آسانی ملے کہ ہم کیا کیا کام کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے کہ کیورڈ میپنگ یہاں بھی آپ کچھ کلائنٹس کے کیورڈ مطلب کلائنٹ جو سپیسیفک کلائنٹ جس کے لیے آپ یہ پروپوزل بنا رہے ہیں اس کی ویب سائٹ کے کچھ کیورڈ ڈال سکتے ہیں ان کی پوزیشن ڈال سکتے ہیں اور یہ پھر بتا بھی سکتے ہیں آپ کس طرح اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کانٹینٹ گیپ انیلائزز ہیں اس میں جو ہے شورٹ ٹیل کیورڈز لانگ ٹیل برینڈڈ کیورڈ اس کے بارے میں تھوڑی سا انفرمیشن لکھی ہوئی ہے تو آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد بجٹ آ جاتا ہے آپ کے چارج کیورڈ کریں گے تو اس میں یہ ہے اگر آپ ایسیو کی فی لکھ سکتے ہیں کانٹینٹ رائٹنگ سروسیز بھی ساتھ میں دے رہے ہیں اس کی فی مینشن کر سکتے ہیں اور جو سروسیز آپ ایڈ کر رہے ہیں یا اس کو پروائیڈ کریں گے ان کی ڈیٹیل دے سکتے ہیں اور ٹوٹل منثلی فی جو ہے وہ یہاں پہ آپ مینشن کر سکتے ہیں اور بھی اگر آپ کی کوئی ٹرمز ان کنیشنز ہیں تو نیکس پیج پہ آ سکتے ہیں اور اس طرح آپ جو ہے نا ایسیو پروپوزل بنا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے بارے میں انفرمیشن آ جائے گی اور آپ کا نمبر اور ای میل اڈریس اور باقی کمپنی کے بارے میں ڈیٹیل ہوگی تو اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں پی ڈی آف میں سیو کر لیں پی ڈی آف یہ ہے کہ تھوڑا خوبصورت بن جاتی ہے فائل اور پی ڈی آف میں سیو کرنے کے بعد کیا ہے جی کلائنٹ کا اس طرح نظر آئے گی اور کلائنٹ سیمپلی آپ کی جو ریپورٹرز کو سکین کرے گا یا پڑے گا اور پھر ڈی سائیڈ کرے گا کہ اسے کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کیا کر سکتے ہیں اپنا پروپوزل بنا سکتے ہیں اب میں آ جاتا ہوں نیکس پوائنٹ پہ کہ ایسیو پروپوزل ٹیمپلیٹ تو جب آپ گوگل میں لکھیں گے ایسیو پروپوزل ٹیمپلیٹ تو آپ کو ڈیفرنٹ ٹیمپلیٹس مل جائیں گے تو آپ سمپلی کیا کر سکتے ہیں ڈانلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈیفرنٹ ویب سائٹس پہ ڈیفرنٹ پروپوزل ہیں جو آپ کو زیادہ پیارا لگے جو اچھا لگے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے عام طور پہ ملو بہت سی سائٹس نے پروپوزل دی ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور سب سے پہلے بیک لنک کو کہایا ہے تو یہ بھی آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور بھی ملو سائٹس سے آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں ابھی اس میں زیادہ نہیں جا رہا لیکن یہ ہے کہ آپ اس طرح ڈیفرنٹ سائٹس سے کوئی بھی پروپوزل ڈانلوڈ کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں بھی کتنا خوبصورت پروپوزل ہیں اور ابھی کے لیے یہ ہے کہ میں نے ایک دو پروپوزل ڈاؤنلوڈ بھی کیا تھا بلوگوں کو دکھانے کے لیے تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں سمپلی اور نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنی کمپنی کے لحاظ سے اس کو کسٹومائز کر سکتے ہیں اور اسی طرح یہ بھی ہے پروپوزل یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہے اس میں انٹرودکشن ہے اس کے بعد آپ کے بارے میں ڈیڈیل ہے اس میں آپ نے وہ ایسی ہو کے حوالے سے تھوڑی بہت اس نے انٹرودکشن دی ہے اور باقی چیزیں ہیں کہ اپروچ کیا ہوگی اسی طرح باقی چیزیں اس نے منشن کی ہیں اور یہ پورا لمبی چھوڑی ڈیٹیل ملک پروپوزل ہے تو اس میں آپ اپنے بارے میں ساری چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اور کلائنٹ کے لیے آپ کیا کریں گے اس کو اپنے حساب سے کسٹومائز کر سکتے ہیں شروع میں آپ کو تھوڑی سو مشکل آئے گی اپنا پروپوزل سیٹ کرنے میں لیکن بعد میں آپ وہی پروپوزل سارے کلائنٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں اب نیکس آ جاتے ہیں جی بانوس ٹیپ بانوس ٹیپ یہ ہے آپ اپنا ایک اس طرح کی سروسز اور پیکجز فائل بھی بنا سکتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی کمپنی کے بارے میں ڈیٹیل دے سکتے ہیں آپ کلائنٹ کو سینڈ کریں گے تو شاید آپ کو پروپوزل بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑے اس میں ساری چیزیں ہیں اور اس میں پیکجز ہیں پرائیسز ہیں جو سروسز سے چاہیے ہوگی وہ بتا دے گا کہ مجھے یہ سروسز چاہیے اس میں ہر درہ کی مطلب ہے آپ کی کمپنی کے بارے میں ڈیٹیل ہے تو وہ پوچھ لے گا اور اگر اس طرح کیا فائل بنا لیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو پروپوزل کی ضرورت ہی نہ پڑے کلائنٹ آپ کی فائل سے ہی دیکھے گا اور اس کو سروسز کا پتا چل جائے گا اور پھر کیا ہوگا کہ اس کو پرائیسز کا بھی پتا چل جائے گا تو شاید وہ پروپوزل مانگ گئی نہ اور وہ آرڈر پلیس کر دے ٹھیک ہے تو یہ بانسٹی پر اور دوسرا یہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ کہتا ہے کہ مجھے کانٹریکٹ کرنا ہے آپ کے ساتھ تو اس کے لئے کچھ ٹرمز ان کنیشنز ہوتی ہیں تو کانٹریکٹ بھی آپ کو مطلب یہ جو پروپوزل ہے نا لائک میں نے بیک لنکو کا آپ کو دکھایا ہے اور دوسرا میں نے آپ کو جو پروپوزل دکھایا اس میں ٹرمز ان کنیشنز بھی منشن ہے اگر نہ ہوتے اس طرح کہ آپ کو نیٹ سے کافی مل جائیں گے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں اپنی جو کمپنی کی جو ٹرمز ان کنیشنز ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس سے یہ ہوگا کہ کلائنٹ کو بھی پتا چل جائے گا آپ کیا کرنے والے ہیں اور آپ کی کیا مطلب ٹرمز ہیں اس کی کیا ہیں تو پھر اس پر اگری کرنے کے بعد آپ جو ہے نا سائن کر کے اس پر کام سٹارٹ کر سکتے ہیں اور خاص طور پر جو بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں بڑی کمپنیز کے ہوتے ہیں ان کے لئے ایسے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب اس طرح مینج کر سکتے ہیں تو آئی تینک گائز میں نے یہ چیزیں کور کر لیا اور پرائسیز کے حوالے سے اپنے پرائسیز کیسے چارج کرنی ہے کیسے اپنے کلائنٹ سے ایک مطلب چارج کرنا ہے تو اس کے لئے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا اور آڈٹ کیسے کرنی ہے کلائنٹ کی ساتھ اس کے لئے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا اور کلائنٹ لینے کیسے ہیں اس کے لئے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا how to get my first SEO client ٹھیک ہے اور گاز جانے سے پہلے یہ کہوں گا ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور یہ سپیسیفک ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو لائک کریں کمنٹ کریں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس سپیسیفک پلیلیسٹ کو بھی ایکسیس کر لیجئے گا اس فائل کو بھی ایکسیس کر لیں تاکہ آپ کو ساری چیزیں ایک ہی جگہ پہ مل جائیں ملتے ہیں نیکس ٹوٹوریل میں گاز اب تک کے لئے اجازت دیجئے اسلام علیکم